اگر تندرستی نہ ہو تو امدہ اور لذیذ کھانے رات کو میٹی نین اور آرام چین سب حرام ہو جاتے ہیں کام کاج میں دل نہیں لگتا بیمار آدمی کو زندگی کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی جسم کے ساتھ انسان کا دماغ بھی کام کرنے سے لے جاتا ہے انسانی زندگی کے لیے گزہ پانی ہوا اور لباس بہت ضروری چیزیں ہیں لیکن خالی گزہ کھانے اور پانی پینے سے انسان کی سہت ٹھیک نہیں رہ سکتی چلنے پھرنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور گزہ بھی جل حضم ہو جاتی ہے اور جسم کا جزو بن جاتی ہے سہت اور تندرستی کے لیے وردش بہت ضروری ہے وردش کرنے والا شخص ہمیشہ چست رہتا ہے اس کا جسم خوبصورت ہوتا ہے وہ دن بھر اشاش بشاش رہتا ہے کہلی اور سستی نہیں بٹکتی ارکام میں دل لگتا ہے نماز پڑھنے والا شخص دندات میں صحیح طریقے سے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی وردش ہو جاتی ہے نماز میں سیدھے کھڑے ہونا رکو میں جانا پھر کھڑے ہونا اور سجدے میں جانا پھر بیٹنا یہ سب وردش ہی تو ہے وردش کرنے سے جسم حرکت میں رہتا ہے پسینہ آنے سے بدن کے مسام بدن کے مسام کھل جاتے ہیں اور جسم کا میل کو چھیل نکل جاتی ہے بدن ہلکہ پھلکہ ہو جاتا ہے لمبے لمبے سانس لینے سے پھپڑے خوب پھلتے ہیں دل کی حرکت تیز ہوتی ہے اور اس سے کھون بھی اچھی تحنا ساف ہو جاتا ہے جسم تندرست ہو تو دماغ بھی صحت مند ہوگا پڑھنے لکھنے میں جی لگے گا تندرست لوگ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں اور انہیں دماغی تاکان بھی نہیں ہوتی صبح کے وقت سیر کرنے سے پھپڑوں میں تازہ ہوا آتی ہے بدن میں چستی آتی ہے سبیت سارا دن شگفتہ رہتی ہے اور افسورتگی پاس نہیں بڑھکتی سہنبت صحت مند اور توانہ رہتے ہیں اور بیماری بھی ان کے قریب نہیں آتی وردش کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھلے میدان میں کی جائے جہاں ہوا سافت اور تازہ ہو گردوں گبار نہ ہو اور زمین میں سبزہ اپا ہوا ہو جو لوگ وردش نہیں کرتے ان کے جسم سست اور موٹے بھدے ہو جاتے ہیں گزہ ٹھیک تنہ حضم نہیں ہوتی اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں